ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا نوٹ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگ سار اور غیر شادی شدہ کے لیے اسی کوڑے بطور سزا ہیں وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جناب جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تب سزا دینا دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے اس نے کہا ہاں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ حجوم جمع تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی رضی اللہ عنہ کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استفسار فرمایا کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا اے علی رضی اللہ عنہ میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جائداد تھی یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاون مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائداد کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑا ہو نہ اسے کسی عبادی میں چھوڑائی ساری جائداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگل آیا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کی سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے جب اس قصے قائلم امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ دوئین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہلاک ہو جاتے امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اہم ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہبان